اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سارے دوست امید ہے کہ سبھی دوست خریے تھے ہوں گے تو بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ سار آپ جو ہے وہ تون سا کام کرتے ہیں کوریا میں آپ کا کام سنا ہے کہ کوریا میں پیکنگ کا کام ہوتا ہے کام ہار تو نہیں ہے ادھر سیلری کتنی ملتی ہے یہ وہ بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے مجھے وارسہ پیسے نس کھا رہے تھے ابھی میں نے سیاچڑےیا COLT کی ہے تو میں نے چھوٹا سا جو آنا باوڈیوبنا تا ہوں کہ کوریا میں کام کیسے ہیں میں اور پوں کی بات نہیں کرتا جو میرا کام ہے وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ آپ آپ documentariesی سے ابھی ڈینجرس بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی بھی کہہ سکتے ہیں جتنے لوگ کہتے ہیں کہ پتا نہیں میں ادھر جو انا کیسے کام کرتا ہوں اور سٹڈی بھی کارتا تھا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جتنے بھی دوست ادھر کوریا میں سٹڈی کرتے ہیں تو وہ کام پہلے کرتے ہیں اور بعد میں سٹڈی کرتے ہیں اگر آپ کام نہیں یہاں کریں گے تو آپ کوریا میں نہیں رہ سکتے بہت مشکل ہے اینائن ویزے پہ جو آپ کا ویزا ہے تو ابھی میں ایک ویڈیو بنا ہوں گا اور اس سے پہلے میں جن دوستوں نے جو وان سیونٹی فائیو نمبر لے کے جو ریٹرنیز بھائی ہیں وہ آئے ہیں میرٹ میں میں ان کو سب سے پہلے مبارک بات پیش کروں گا تو بڑی محنت کی انہوں نے کیونکہ ایک سو وان سیونٹی فائیو نمبر لینا جو ہے وہ بڑی ہمت کی بات ہے بڑی محنت سے یہ نمبر لیا جاتے ہیں تو تو جو دوست رہ گئے ہیں جن کے ایک سو سب تر تک نمبر تھے ایک سو پینسل نمبر تھے وہ ابھی اپنا جو ہے وہ دل چھوٹا نہ کریں توڑی محنت اور کریں انشاءاللہ وہ بھی جو ہے نا آئیں گے میرٹ میں تو دل رکھتا تو ہے کہ جو ہے نا اتنی محنت کے باوجود بھی پانہ داس نمبر سے بندہ رہ جائے تو تو فرنس میں ابھی آپ کو اپنی فیکٹری دکھانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا باہر کا ویو دکھاتا ہوں بڑا زبردست موسم ہے پھر میں آپ کو فیکٹری کے اندر لے کے جاتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں کہ ایسا موسم ہے ہماری فیکٹری کے اردگیرد ہے تو فرنس یہ دیکھیں آج زبردست موسم ہے یہ ہماری جو فیکٹری ہے اردگیرد پہاڑ ہیں اور بیچ میں ایک چھوٹا سا خونگدان ہے فیکٹری ایڈیا کو جو ہے نا یہ خونگدان کہتے ہیں تو یہ دیکھیں بادل بنے ہو ہیں بہت ہی زبردست قسم کا موسم ہے تو میں نے سوچا تھوڑا دوستوں کو دکھاتا ہوں باہر کا بیو اور پھر میں آپ کو نا فیکٹری کے اندر لے کے جاؤں گا کہ جو فیکٹری ہے یہ دیکھیں ادھر بھی پہاڑ ہے سامنے تو اب ادھر تو فیکٹری ہے ہماری یہ ہماری فیکٹری ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کام جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے ہم ادھر آتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہر فیکٹیو میں کئی فیکٹیو میں جو ہے نا کاڑ پنچ کرتے ہیں اور ٹائم شروع ہوتا ہے لیکن ادھر جو ہے نا یہ دیکھیں ادھر ہم اپنا جو ہے نا وہ چھیمون کہتے ہیں اس کو جو ہے نا لگائیں گے ادھر انگوٹھا اور ہمارا کام سٹارٹ ہو جائے گا ابھی ہم نے چھٹی کی ہے تو یہ دیکھیں یہ تھے گن کا لفظ آیا ہوئے جب آپ نے سٹارٹ کرنا کام تو یہ دوست انہیں پڑھا ہوئے تو یہ ادھر چھلگن کا لفظ آئے گا ٹھیک ہے نا تو یہ نیجے تھے گن ہے اس طرح ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ہمارا کام سٹارٹ ہوگا بعد یہ کوفی مشین ہے جب کسی کا دل کرے تو وہ اس میں پیسے ڈال کے کوفی بھی نکال کے پی سکتا ہے تو یہ ہر فیکٹری میں تقریباً ہوتی ہے یہ ایک ادھر کوریا میں کیونکہ اکثر نید آتی ہے کام کرتے ہوئے تو انہوں نے ہر فیکٹری میں یہ مشین لگائی ہوتی ہے تو فرینز یہ دیکھیں ابھی ادھر میں ابھی آپ کو فیکٹری کی طرف لے کے جا رہا ہوں جو ہماری فیکٹری ہے تو یہ دیکھیں فرینز ابھی جو ہے نا ہمیں فیکٹری کے اندھر جاؤں گا تو شور بہت زیادہ ہوگا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مشینے لگی ہوں یا لڑکے کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو پیس دکھاؤں گا اپنی فیکٹری میں جو آتے ہیں یہ ان کا وزن جو ہے نا یہ پانچ کلو داس کلو پچاس کلو نہیں ہے یہ تنو میں ہیں ان کا وزن جیسے ہزار کلو دو ہزار کلو تین ہزار کلو تو یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دار جائیں پتہ نہیں کتنا مشکل کام ہے میں بیسے دکھا رہا ہوں کہ اس سے بھی مشکل کام جو پاکستانی ہیں وہ کوریا میں کر رہے ہیں تو آپ نے آنے سے پہلے یہ ذہن بنا گیا کہ یہ کیسا کام ہے تو میں ابھی فیکٹری میں جاؤں گا تو ابھی بھی شاید آپ کو شہر سنائی دے رہا اور فیکٹری میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پیس جس مشین سے میں شروع ہوں گا ادھر جو ہے نا یہ پیس بننا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ آگے جاتا 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 کہاں پہ مکمل ہوتا ہے میں آپ کو سارا دکھا رہا ہوں ابھی تو یہ دیکھیں فرینڈز یہ سب سے پہلے جو پیس آتا ہے فیکٹری میں وہ اس طرح کا ہوتا ہے یہ جو پڑا ہوا ہے نیچے سب سے پہلے اس طرح کا ہوتا ہے پیس یہ دیکھیں ٹھیک ہے فرینڈ تو اس کے بعد یہ مشینے ہیں یہ ابھی ایک اورین جو ہے نا وہ چھٹی پہ ہے کیونکہ ہفتہ آیا آج تو اس لیے یہ پاکستانی دوست کام کر رہے ہیں ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پیس ادھر پڑے ہوئے ہیں تو اس نے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ مشین کو اپریٹ کر رہے ہیں دوستر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستانی لڑکا ہے تو جو ہے نا ماشا اللہ ان کو ڈیٹھ سال ہو گیا ہے تو یہ مشین خود اپریٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ابھی چلا رہے ہیں پیس کو تو یہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ کیس طرح کام کرتا ہے پہلے ایک مشین پہ اس کو رگ را جاتا ہے پھر دوسری پہ پیس پہ پھر چھوٹی پہ اور پانچویں مشین میں جا کے اس میں سراغ ہوتی ہیں اس کے بعد اس کی پیکنگ ہوتی ہے پیکنگ میں کرتا ہوں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بعد نہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ ادھر آتا ہے پیس اس کے بعد جو ہے یہ پیس اس مشین پہ آتا ہے تو یہ ہمارے پاکستانی بھائیں ہیں اجاز بھائیں ہیں تو یہ لاہا اور شین کا تعلق ہے اور یہ بھی ادھر کام کر رہے ہیں ان کو بیڈیر دو سال ہو گئے ہیں یہ اترکی آئے درکے یہ بھی خود مشین اپریٹ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو بیڈے کے ابھی ادھر اپریٹیر گھڑائی ہو رہی ہے تو اس کے بعد یہ ایک برمانہ لڑکا لگا ہو ہے یہ کس مشین کا بھی کام ہوئی ہے جو وہ مشین کا نہیں دی تو اس کے بعد تو یہ دیکھیں یہ ہمارے چاچو ہیں ان کو ماشاءاللہ تیرہ چودہ سال ہو گئے ہیں اس فیکری میں تو بڑے بہت زبردست کام کی آئے ہیں ان میں فیکری میں تو اس وجہ سے دوسرے پاکستانی ہا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس مشین سے کام کر رہے ہیں یہ ایک سائر کار کے تو پیس کو الٹایا جاتا ہے الٹا آگے پھر دوسری سائیڈ اس کی مکمل کی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر کام ہو رہا ہے اس کے بعد ابھی میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ اس میں سراخ کیسے نکلتی ہیں پیسوں میں تو پیس یہ دیکھیں یہ سارے چاچو میں تیار کیے ہوئے ابھی تو یہ مشین جو ہے فرینز اس کو پھر اس طرح دی باہر سے چپکایا جاتا ہے پیس کو تو یہ آدھا نظر آ رہا ہے آدھا اس کے پیچھے ہے ٹیبل کے تو یہ دیکھیں یہ نیچے آئل ہے سارا سارا اس میں تو دیکھیں وہ ڈویل جو ہے وہ سراختار رہی ہے یہ دیکھیں یہ تیلوت ہے اس میں بہت زیادہ کیونکہ یہ بہت زیادہ تقریباً ریل سو دو سو تین سو ملی اس کا سراخ نکالنا ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور فرینز یہ ادھر ڈیل مشین ہے اس کا بھی کام ہے کہ سراخ نکالنا یہ دیکھیں اب یہ ہفتہ ہے تو دوست نہیں آئے کام پہ ہی یہ دیکھیں یہ سراخ نکلے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ سارے پڑے ہوئے ہیں پیسے از افریک بیویوی میں دیکھیں دیمینہ تو فرینز جو ہے ادھر سے جو میں تیار ہوتا ہے پیسوں کا بلو دیں ملد تو وہ اس کو اس طرح بیج دے ہیں ادھر شیفٹ کر دے ہیں ادھر میرا کام ہے ادھر میں کام کرتا ہوں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ادھر ہمارا کیا کام ہے دیکھ سکتے آپ پیسوں کو اچھی طرح سے شام کرتے ہیں صاف کرنے کے بعد پھر دیکھیں یہ پیجا ہوتا ہے اس میں وہ ڈریل سے سراغ ہوتا ہے پھر ہم اس میں چوڑی ڈالتے ہیں اور چوڑی ڈال کے یہ بولٹ لگاتا ہے اس میں یہ کافی زیادہ بولٹ لگے ہو رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کام بہ کوریا میں جو ہم کرتے ہیں اب ابھی آپ اس کو ڈینجرس بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں یہ بولٹ جو ہیں جو ہم نے وہ پیج لگائے ہوئے ہیں یہ پلاسٹک کا ہے تو یہ ہر پیس کا جو ہے وہ علیتہ قسم کا ہٹر ہوتا ہے تو پھر اس طریقے سے ہم ان کو تیار کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پیس کوئی کسی کے اوپر گر جائے یا اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہاتھ سا ہو جائے تو یہ کیا ہوگا تو اللہ کا شکر ہے آج تا کہ پتہ نہیں کتنے سار ہو گئے ہیں کپنی کو تیار ہوئے ہوئے تو آج تا کبھی ایسا ہاتھ ساری ادھر آیا تو ابھی فرینز آپ کہہ رہے تھے کہ پیکنگ پا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ادھر موبائل پارس جو اینا بنتے ہیں تیار ہوتے ہیں پیکنگ ہوتی ہے یہ وہ کپنوں کی پیکنگ ہوتی ہے تو آئے آپ کو میں دکھا ہوں کہ میرا کام ہی پیکنگ کا ہے تو یہ دیکھیں فرینز یہ سریعے پڑے ہوئے ہیں ادھر ہیں یہ سریعے ہم نے تیار کیا ہیں اور یہ لکڑی کے پینس ہیں ان میں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سراغ ہیں یہ دیکھیں یہ سارے پینسوں میں تو ادھر ان کو ہم ایسے پیک کر دی ہیں یہ دیکھیں یہ ایک سراغ پینس کو اٹھا کر ہوں سری ها پہ پہنچہ کھیا ہمیں پیک کرتے ہیں ایٹلی جاتے ہیں جرمنی جاتے ہیں ترکی جاتے ہیں انڈیا میں جاتے ہیں یہ تھا teaching جو کہہ رہے تھے کہ کوریا میں کیسا جو ہے وہ کام ہے میں باہر آگیا ہوں فیکٹری سے دوست کام کر رہے ہیں ہم نے ڈے کیا ابھی وہ نائٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہفتے کی جو نائٹ ہوتی ہے وہ پانچ بجے شروع ہو جاتی ہے اور رات کے بارہ بجے تک ہوتی ہے کئی فیکٹیو میں لیٹ تک بھی ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اسی طرح کی ابھی اچھی اچھی معلومات دیا کروں گا کیونکہ لڑکوں کا جو ہے وہ کورس تو ختم ہو گیا ہے جو ہے نا میں ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گا میرا ارادہ بان رہا ہے کہ میں ثابت ہوں گا پروگرام ہے جو کوریا میں ہو رہا ہے ان کے منفب کی ویڈیو بنا کے بھی اپلوڈ کروں تو انشاءاللہ میں وہ بھی بہت جلد کام شروع کروں گا تو چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ